اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ ہے رحمان رحمان ہے اللہ رحمان ہے اللہ الخالق و المالک و القادر و الوارس و الاول و الاخر و الظاہر و الباطن و الواجد و الماجد و الواحد و الباسد و الہاتی و الباری و الباقی و الوالی و یا حیو یا قیوم یا رزاق یا عزیم الورو یا مغنیو عزیزو یا قریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفورو یا رحیم مولا تو بڑا رحمان و بہی نستعین و ہوا خیرموئین گفتوگو ماری ان احادیث کے عوارس سے چل رہی تھی جو علم کی فضیرت کے عوارس سے بیان کی گئی ہیں جس کے اندر علم کی فضیرت بھی ہیں اور عالم کی فضیرت بھی بیان کی گئی ہیں اس میں بعض حدیث بیان ہو چکی تھی خاص طور پر ایک طبیر حدیث جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و عزیرم سے منصوب تھی ایک سروات پڑھیں اور ایک وہ حدیث کے جو مولا کائنا تر اسلام سے منصوب تھی اب جو ہے وہ مولا کائنا تر اسلام سے منصوب ایک اور حدیث کو بیان کر رہے ہیں عبارت میں ساتھ ساتھ دیکھتے جائے صفحہ نمبر ایٹی سکس کہ وَقَوْلُهُ عَلَيْسَلَمْ اِذَمَاتَ مُومِنُ وَتَرَقَ وَرَقَتًا وَاہِدَتًا عَلَيْهَا عِلْمُن کہ امام عزیرم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن مرتا ہے اور اس عارب میں مرتا ہے کہ اس نے ایک کاغذ کا چھوڑا ہو کہ جس کے اوپر علم کے حوارے سے کچھ رکھا ہوا ہو کہ علمی جو ہے کوئی گفتگو اس کے اوپر تحریر ہو اگر ایک کاغذ چھوڑ کے جائے جس کے اوپر علم ہو تقون و ترکر ورکتو سترن بین ہو بین النار کہ یہی کاغذ کا ٹکڑا اس کے لئے پردہ بن جائے گا اس کے اور جہنم کے آگ کے درمیان کہ جہنم کے آگ جو ہے اس تک پہنچ نہیں پائے گی بیچ میں اس علم کی تحریر وارے ٹکڑے کی وجہ سے وَآتَهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَلَيْهَا مَدِينَةٌ اَوْسَوْ مِنَا دُنْيَا سَبْ اَمِرَاتِينَ اور پرودگار ہے اس کاغذ میں دکھی ہوئی عظمی گفتگو کے ہر حرف کے مقابلے میں زمز بھی نہیں ہے ہر حرف کے مقابلے میں اس کو ایک شہر عطا کرے گا ایسا شہر جو اس دنیا سے ساتھ گناہ بڑھا ہوگا تو اس کاغذ میں اس میں اگر مثلا ایک ہزار حروف رکھے ہیں تو اس کو ایک ہزار شہر جو ہے وہ اس دنیا میں مریں گے تو یہ جو ہے مورا کائناتا اسلام سے منصوب حدیث تھی اس کے بعد جو ہے وہ جو تھے امام اسلام سے منصوب حدیث کہ وہ قول سید ساجدین علیہ ابن الحسین علیہ السلام کہ سجدے کرنے والوں کے سردار علیہ ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہ اگر لوگوں کو پتا چل جاتا کہ علم کے حاصل کرنے کے اندر کیا کچھ ہیں کیا کچھ فوائد ہیں اگر ان کا معلوم ہو جاتا تو تو وہ علم کو سیکھتے ہیں چاہیں اس لئے ترب علم کے خاطر اس کو بے صفکر مہج خون بہانہ ہی نہ پڑتا وہ خوزل دو جج اور چاہے سمندر کے موجوں میں بوتی کیوں نہ رکھانے پڑتے اگر یہ سارے مرائض سے اس کو گزرنا پڑتا پھر بھی وہ علم حاصل کرتے اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ علم کی جو ہے وہ کیا فضیرت ہے اس کے بعد قود الباکر علیہ السلام کہ پانچوے امام حاصل فرماتے ہیں کہ ایسا آزم کہ جس کے عزم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ ستر ہزار عابدوں سے بہتر ہے آزم کیسے کہتے ہو پیچھے دفعہ گفتگ میں آ چکا ہمارے نگاہ میں جو لفظ آزم کا معنی ہے اس پہ مناثر نہیں ہے لفظ آزم کی وضاعت ہو چکی تو ایسا آزم کے جس کے علم سے جو ہے نفع اٹھائے جا سکے فائدہ اٹھائے جا سکے وہ جو ہے ستر ہزار عابدوں سے افضل ہیں اس میں بھی تشریح طرف بات کافی ہے مگر موضوع سے ہٹ جائیں گے ہم وقود و صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام فرمان ایک سروات پڑھے کہ کہ اگر لوگوں کو پتا چل جاتا کہ معرفت خدا کی فضیرت کیا ہے پرودگاہ عالم کی معرفت حاصل کرنے کہ کیا فوائد ہیں انسان کی زندگی کا انسان کی خرکت کا مقصد کیا ہے کہ یہی معرفت پرودگاہ حاصل کرنا بعض وقت ہوتا یہ کہ ہم خود اپنا مقصد بنا رہے ہوتے ہیں پوچھا جاتا ہے ایک دوسرے سے کہ کیا ہے مقصد کیا ہے ہم بنایا ہے رائف کا وائدین پوچھتے بڑے ہو کے کیا بننا ہے جبکہ اصل میں تو مقصد حیات کس کو پوچھنا چاہیے جس نے حیات دی ہے جس خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس سے پوچھا جائے پرودگاہ تو نے کیوں بھیجا ہے اپنے زندگی کا کیا مقصد بناوں اگر ہمیں کوئی مارکٹ میں کوئی چیز دینے بھیجتا ہے تو اپنی مرضی سے رائیں گے جس نے بھیجا اس سے پوچھیں گے پھر کیا رانا ہے جس نے بھیجا ہے اس سے پوچھیں گے پھر کیا دیکھے آنا ہے تو مقصد حیات اس سے پوچھا جائے گا کہ پرودگاہ تو نے یہ حیات دی کیوں دی ہے کس مقصد کے لئے دی ہے کیا بننے کے لئے دی ہے تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وَمَا قَرَقْتُ جِنَّا وَرْإِنسِ اِلَّا لِيَا وَدُون اور علماء کہتے ہیں یا وَدُون سے مراج یہاں پر یارفون ہیں کہ معرفتِ پرودگار حاصل کرنا یہ مقصد حیات ہے مگر چونکہ اس سے ناواقف ہے لوگ تو امام صاحب فرماتے ہیں لَوْ يَا رَمُ النَّاسِ کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مَا فِي فَضْرِ معرفتِ اللَّهِ تَعْلَى کہ اللَّهِ تَعْلَى کی معرفت حاصل کرنے میں کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے تو مَا مَدْ دُعَيَنُهُمْ اِلَا مَا مَتْعَبِهِ آدَا ہو تو ان کی نگاہیں کھیچے گی نہیں ان باتوں کی طرف مبترح ہونا تو الگ بات ہے وہ ان باتوں کی نگاہ ہی نہیں کریں گے کن باتوں کی طرف کہ مَا مَتْعَبِهِ آدَا ہو کہ دشمن جو ہے جن کی تمنایں رکھے ہوئے ہیں دنیا پرست ہو جس کو چاہتے ہیں ان چیزوں کی طرف ان کی نگاہیں اٹھے گی نہیں وہ چیزیں کیا ہیں مَا کا بیان من سے کہ من زہرتِ حیاتِ دنیا وَنَئِمِهَا دنیا کی حیات کی جو چمک دمک ہیں اور دنیا کی جو نیموں کی چمک دمک ہیں اس سے ان کی نگاہیں جائے گی نہیں اس طرف وہ دیکھیں گی نہیں بلکہ ان کا تمام وقت جو ہے حسورِ علم میں صرف ہو رہا ہوگا وَقَانَ الدُّنِيَاهُمْ أَقَلَّ إِنْدَهُمْ مِمَّا يَتْتُونَا بِعَرْجُرِهِمْ اور ان لوگوں کی نگاہ میں دنیا جو ہے اس چیز سے بھی زیادہ پست ہوگی کہ جن کو روزانہ اپنے قدموں سے رونتے ہیں کہ پاؤں ترے جو خاک آتی ہے جو کچھرہ آتا ہے دنیا کو اس سے بھی گئی گزوی سمجھ لے ہوں گے اور ان کی ساری توجہ جو ہے وہ حسورِ علم کی طرف ہوگی وَلَتْتَنْعَمُ بِمَعْرِفَتِ اللَّهِ وَتَرَزَّزُ بِهَا تَرَزَّزَ مَنْ لَمْ يَذَرْفِ دَوْزَاتِ جِنَانِ مَا أَوْلِيَا اِلَّهِينَ اور وہ اللہ کی معرفت کی نعمت کو اس طرح سے حاصل کریں گے اور اس کی رزت کو اس طرح سے حاصل کریں گے جیسے اس شخص کو رزت آ رہی ہو کہ جو جنت کے باغوں میں ہوں اور جنت کے باغوں میں بھی اوضیاءِ پرودگار کے ساتھ ہوں پرودگار کے دوستوں کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہنے والے جو رزت آ رہی ہوگی معرفت کا عرم حاصل کرتے ہیں اس کو وہی رزت آ رہی ہوگی معرفت ہے خدا حاصل کرتے ہیں اس کو بری رزت آ رہی ہوگی اسی کو وہ جنت سمجھ رہا ہوگا اس کو وہی جنت والا دوسف اس کے اندر آ رہا ہوگا اسے کہ جنت میں کیا ملنے والا ہے جو جنت میں ملنے والا ہے وہ معرفت ہے خدا سے یہاں بھی مل جائے گا کہ انہا معرفت اللہ ہے آنے سب من کل وحشتین کیونکہ اللہ تعالی کے معرفت یہ ہر وحشت کے مقابلے میں انس دینے والی چیزیں ہیں جب انسان ڈر رہا ہوتا ہے تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کوئی چیز اسے ملے کہ جس سے اس کا خوف دور ہوں تو خدا کی معرفت وحشت کو دور کرنے والی ہیں جس سے اگر چھوٹا بچہ اگر ڈر جاتا ہے تو ماں سے جو ہے وہ متصر ہو جاتا ہے اس کا مطلب ماں کا ملاب اسے خوف کو دور کر دیتا ہے تو معرفت رکھتے ہیں وہاں شخص کے لئے معرفت ہے خدا یہ ہر وحشت کے مقابلے میں اس کی مددگار سابقیت ہے اس سے ہر وحشت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے وَسَاحِبَا كُلِّ وَحْدَتِن وَسَاحِبَا كُلِّ وَحْدَتِن یہ عطف کرنے گا آنیس کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ جو ہے ہر وحدت کا ساتھی ہے جس کو پرودگاہ آرم کی محاصل ہو گئی ہو اور جو پرودگاہ آرم کے معرفت کا ان محاصل کرنے مصروف ہو اسے تنہائی محسوس ہی نہیں ہوتی اس کا دوست یہی معرفت ہوتی ہے معرفت خدا جو ہے ہر اس شخص کی ساتھی ہوتی ہے جو تنہا ہوتا ہے وَنُورٌ مِنْ كُلِّ ظُلْمَتِن یہ اللہ تعالیٰ کے معرفت ہر اندھرے کے اندر نور ہوتا ہے خدا کی معرفت کی ذریعے سے جہاں جہاں تاریکیاں ہوں وہ تاریکیاں اس شخص کے لئے روشن ہو جاتی ہے دنیا کے لوگوں کے لئے ممکن ہے کہ وہ چیزیں غیر واضح ہوں مگر یہ معرفت کے نور کے ذریعے سے ان پوشدہ چیزوں کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے وَقُوَتٌ مِنْ كُلِّ ظَوْفِن وَشِفَعُون مِنْ كُلِّ ظَكَم اور یہ اللہ تعالیٰ کے معرفت ہر ظوف میں قوت بن جاتی ہے اب وہ جسمانی اعتباس سے زاگر ہو تو ایسا نہیں کہ اندرنی طور پر بھی زاگر ہوگا وہ بلکہ اندرنی طور پر مضبوط ہوتا ہے اس سے کہ معرفت خدا اس کے قوت بن جاتی ہے اس کے ظوف کو دور کر دیتی ہے وَشِفَعُون مِنْ كُلِّ ظَكَم اور ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے اس کے بارے سے کہ اب روحانی اعتباس سے جو بھی برائیا اس کے بارے آنے چاہے وہ نہیں آ پائے گی اب معرفت پرودگار حاصل ہو گئی اس کو اب غیبت کی کبھی خواہشی نہیں ہوگی اس کو حاصل اس کے دن میں پیدا ہی نہیں ہوگا قدورت اس کے دن میں جگہ ہی نہیں بنا سکے گی بوگز و کینہ اس کے بارے سے قریب ہی نہیں آئے گا اسے کہ اب اس نے اپنی آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے ایسی چیز اپنا دی ہے کہ جو ہر بیماری کو روکنے والی ہیں کہ یہ معرفت خدا جو ہے وہ شفا ہے من قل سکام ہر بیماری کے لیے اور پھر امام اسلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ تو عرم حاصل کرنا بہت آسان ہے یہ اس زمانے میں امام اسلام فرما رہے ہیں کہ جس زمانے وہ واقعی مشکل بھی تھا امام سادی کے سام کے پانچ لوگوں کو عرم کے لیے آنا مشکل بھی تھا مگر امام اسلام فرماتے ہیں کہ پھر بھی آسان ہے تمہاری مگر ساوے کا امتوں کے لوگ کن کن پریشانیوں سے گزر کے عرم حاصل کرتے تھے کہ کہ تم سے ساوے کا امتوں کے اوپر یہ وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ لوگ عرم حاصل کرنے کے لیے نکل دیتے تھے تو ان کو مار دیا جاتا تھا قطر کر دیا جاتا تھا ویوہرکونا ان کو جلا دیا جاتا تھا ویونشرونا اور ان کو تتر بتر کر دیا جاتا تھا مار بھگا کے کچھ کو ادھر بھیج دیا کچھ کو ادھر بھیج دیا وَتُزَيَّقُ عَرْزَو ان کے بعد زمین کو تنگ کر دیا جاتا تھا بِرَحْبِحَا باوجِ اس کے زمین اپنے عُسَت رکھتی ہے اس کے باوجِ زمین ان کے جو تنگ کر دی گئی تھی مگر کیا قطر کیا جانا جدا دیا جانا ان کو ادھر ادھر منتشر کر دیا جانا اور زمین کو تنگ کر دیا جانا کیا ان کو عزم سے روکا تھا امام صاحب فرماتا ہے فَمَا يَرُدْدُهُمْ اَمَّا هُمْ عَلَيْهِ شَيُنْ مِمَّا هُمْ فِيْهِ مِنَ غَيْرِ تِیرَةٍ وَتَرُمْ مِنْ فِيْرِ زَارِكَ بِهِمْ وَرَا عَزْيَنْ بِمَا نَقَبُ مِنْهُمْ مگر ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے ان کو روک نہیں سکی ان کو پلٹا نہیں سکی اس بات سے جس پہ وہ رگے ہوئے تھے اس کام میں جس کی کوششوں میں وہ مبتداد تھے اس راستے پہ جس پہ وہ چل رہے تھے اور نہ یہ عذیتیں جو ہے ان کو عرم حاصل کرنے سے باز رہ سکی بلکہ معرفت پرودگار کے حصول میں جو ہے وہ رگے رہے یہاں تک کہ ان کی شان میں قرآن یہ کہتا ہے مگر یہ کہ وہ اس کام پہ رگے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اللہ جو عزیز بھی اور حمید بھی ہے اس کے اوپر ایمان دے آئے تو فَسْأَرُوا رَبَّكُمْ دَرْجَاتِهِمْ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ تم پرودگار سے ان کے درجات کو مانگو کہ وہ لوگ معرفت کے جن مقام پہ پہنچے تھے وہ مقام تمہیں بھی حاصل ہو اور وَسْبِرُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ دَحْرَكُمْ تُودْرَكُمْ سَيُّهُمْ اور تم لوگ جو دنیا میں پریشانیاں آئیں عرم حاصل کرنے کے درمیان ان کو برداشت کرو ان کے پر صبر کرو اور ان کے کوششوں کو در کرو سمجھو کہ ان لوگوں نے کن حالات میں انواسد کیا کن حالات میں کوشش کی اور ان کو اپناو ان کے راستے کو اپناو یہ نہ ہو کہ مثلا تھوڑی اسی پریشانی دیکھ کے انسان اس راستے کو چھوڑ دے یا فرار اختیار کرے اس کے بعد ایک اور طویر حدیث ہے رضا عریف صلی اللہ علیہ وسلم ان آبائی ہی عریف اسلام انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کہ امام رسار اسلام اپنے آبائی تاہین عریف اسلام سے اور یہ سسر سنت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک مہنچ رہا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ علم کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے تو فتضب العلم فی مزان نہیں علم کو حاصل کرو اس کی گمانگاہوں سے اس جگہ سے کہ جہاں پہ وہ علم ملتا ہے اگر معرفتِ خدا کا علم حاصل کرنا ہے تو اس جگہ پہ جاؤ جہاں پہ معرفتِ خدا کا علم ملتا ہے اسے کہ انسان جو ہے وہ چاول لینے کے لیے آنٹے کی دکان پہ نہیں جائے گا اور آنٹہ رہنے کے لیے چاول کی دکان پہ نہیں جائے گا جو چیز جہاں سے ملتی ہے وہاں پہ جائے گا بعض وقت ہوتا ہے یہ کہ انسان کسی جگہ کا ارادہ کر لیتا ہے مگر ارادہ کرنے کے بعد صحیح مقام پہ نہیں پہنچ پاتا ہے تو وہ چیز اسے نہیں ملتی ہے تو ارادہ کرنے کے بعد صحیح مقام پہ پہنچنا بھی ضرور ہے اور بعض وقت اس کے لیے تحقیق نہیں پڑتی ہے اگر انسان کو معرفت نہ ہو اگر گھر سے نکلے چاول لینے کے لیے اگر پتا ہے کہ فنہ جگہ پہ چاول ملتا ہے تو چلا جائے گا وہی پہ نہیں پتا ہے تو پوچھنا پڑے گا یا پوچھے گا کسے جو گلی میں چھوٹے بچے کھیلے ان سے نہیں پوچھے گا برکہ سمجھدہ لوگوں سے پوچھے گا کہ جو لوگ اس کو صحیح رانمائی کر سکے تو معرفت خدا کا عرم حاصل کرنا ہے تو یا تو پیر مہین جگہ ہے تو وہی پہ پہ پہنچ جائے اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اہل خیبرہ سے پوچھے گا کہ مثلا یہ علم جو ہے کہاں پہ ملے گا کہ اس مزان پہ جا کے اس کو طرف کریں کہ وَقْتَبِسُوْهُ مِنْ اَحْلِهِ اور ان کو طرف کرو ان کو حاصل کرو احل سے اسے کہ ہر آدمی احل نہیں ہے کہ اس کے پر انسان جا کے زانو جو ہے وہ تیہ کر لے اور کہہ کہ مجھے سکھاؤ برکہ جہاں یہ طریقہ رہا ہے کہ استاد بھی سکھاتے وقت دیکھتا ہے کہ تاریبی احل ہے یا نہیں ہے وہاں پہ یہ طریقہ بھی رائج ہے کہ اس تاریبی احل بھی سکھتے وقت دیکھتا ہے کہ یہ استاد ایسا ہے کہ جس سے مثلا میں قصف کرو ایسا دہا ہے کہ استاد جو ہے وہ خود ہی باقردہ نہ ہو تو اس سے یہ قصف کرنے بیٹھے گا تو احل بھی آئے گا ساتھ میں اس کی بد کردار بھی آئے گی اور اسی طرح سے استاد جب دینے پہ آتا ہے تو پہ تاریبی کو دیکھتا ہے کہ اس میں سے کون احل ہے کون نہیں ہے وہ احل دیکھتا ہے تو اپنا احل اس کے پر جو ہے وہ جاری کرتا ہے اور اگر احل نہیں دیکھتا ہے تو وہ رسمی طور پر اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے مگر وہ اس کی اوپر خصوصی توجہ نہیں دے رہا ہوتا ہے تو دونوں طرف سے یہ چیزیں ضروری ہیں آگے پوری بحث آرہی ہے تعلیم اور تعلیم کے آداب کے اوپر کہ جس میں متعلیم کو کیا دیکھنا ہے تعلیم کو اور کچھ تعلیم دینے والے کو کیا دیکھنا ہے وہاں پہ یہ ساری باتیں تفسیر سے آئے گی تو فتضب اور علم آفی مسان نہیں کہ علم کو طرف کرو اس کے گمانگاہ سے وقت بیس من احل ہی اور علم کو طرف کرو علم کو چاہو علم کو تلاش کرو اس کے حر سے کہ پہلے وہ مقام اور وہ جگہ دیکھنے پڑے گی جہاں سے علم ملتا ہے کہ اس جگہ میں وہ شخص ڈننا پڑے گا جو اس کا احل ہے کہ فَإِنَّ تَعَلُّمْهُ لِلَّهِ تَعَلَى حَسَنَةٌ وَتَرَوْهُ عَبَادَةٌ وَرْمُزَاقَرَتَا وَحِ تَسْبِحُونَ کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو اس کو سیکھنا یہ نیکی ہیں کوئی اور مقصد جو سیکھنے کا تو نیکی نہیں قرار پائے گی جب خار ستن انسان عرم حاصل کر رہا ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے قرب پرودگار کے خاطر تو یہ نیکی ہیں اور طلب وہو عبادت اور پھر اس کو طلب کرنا اس کو حاصل کرنا یہ عبادت ہے تو عبادت فقط نماز و روزے میں منحصر نہیں ہے انسان درس پڑھنے میں جو رمحہ گزار رہا ہے وہ ہر رمحہ اس کا عبادت قرار پائے گا اگر یہ طلب عرم کر رہا ہے خار ستن خدا کی خاطر تب اور مذاکرہ کرنا اس کا عرم کا ایک دوسرے کو تذکرہ کرنا مباعثہ کرنا اس عرم کو مضبوط کرنا کہتے ہیں یہ تسبیح ہون کہ تسبیح کا جو سواب ملتا ہے وہی سواب جو اس مذاکر کا ملے گا اور پھر حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرنا یہ جہاد ہیں اس لیے کہ یہاں پر باقاعدہ جد و جہد کرنے ہوتی خلیات کو سکھ لینا آسان ہوتا ہے اس کا اپرائے کرنا یہ مشکل ہوتا ہے یعنی سے صرف و نحوں کے تعلیم جانتے ہیں کہ پڑھتے ہو تو بہت آسان رکھتے ہیں سیگا پوچھا جائے تو سوچنا بڑھتا ہے کہ کہاں بنے گا کونسا سیگا ہوگا کہ نہ ہو تو پڑھ رہی بہت اچھے طریقے سے مجھے اپرائے کرنے کا کہا جائے کہ ترکی میں کیا بن رہا ہے تو مشکل ہوتا ہے اس طرح سے انسان جو جو علم حاصل کیے اس کو عملی میدان میدانہ یہ ان کے لئے جہاد ہوتا ہے وَتَعْلِمُهُ مَنْ لَا يَعْلِمُهُ صَدَقَتُن اور سیکھے ہوئے علم کو سکھانا اس شخص کو کہ جو نہیں جانتا ہے یہ صدقہ ہے اور صدقہ بھی ایسا کہ جس کا سواب مسرسر رہے گا اگر ایک شخص جو نماز سے ناواقف تھا ہم نے اس کو نماز پڑھا دی ہم نے اس کو نماز سکھا دی اب ایسا نہیں ہے کہ بس سکھایا سواب ختم بلکہ بھی جب تک نماز پڑھتا رہے گا اس کو تو اپنا سواب ملے گا ہم کو بھی اس کا سواب ملتا رہے گا پھر اُس شخص نے جن کو نمازیں سکھایا آگے وہ سواب ملتا رہے گا اس نے جن کو سکھائی انہوں نے آگے جن کو سکھائی وہ سواب بھی ہمیں ملتا رہے گا تو یہ ایسا صدقہ ہے جس کا سواب مسرسر ملتا رہے گا ایک لفظ بھی علم کا سکھایا کسی کو تو یہ لفظ کا سواب بھی اسی طرح سے دائمی رہے گا وَبَضَّهُ لِأَحْضِهِ قُربَتُنِ اِذَلَّا ہے اور اس علم کو سوپنا بزر کرنا اس کے اہل کے لئے یہ اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنا ہے سکھانا سب کو ہے مگر صحیح مانو میں سپورد کرنا وہ جو ہے وہ اس کے اہل کو کیا جائے گا اگر کوئی شخص کسی قیمتی چیز کو دینا چاہتا ہے اس کے مانے سے قیمتی ہیرہ موجود ہیں وہ چاہتا ہے کسی کی سپورد کرے تو یہ ہیرہ ہیں یہ تو سب کو بتا سکتا ہے بچے کوئی بتائے گا کہ یہ ہیرہ ہیں مگر سپورد کرنے کی بات آئے گی تو بچے کے ہاتھ میں نہیں دے گیا وہ اہل کو دیکھے گا کہ کون اس میں اہل ہے جس کے سپورد یہ کر تمہیں تو عرم سکھانا ارک چیز ہے عرم کو سپورد کرنا ارک چیز ہے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اورما کہ شاگرد عمومی شاگرد تو بہت سارے ہوتے تھے مگر خصوصی شاگرد جو ہے وہ مختصر افراد ہوتے تھے سیلیکٹڈ کہ جن کو عرم سپورد کرتے تھے وہ کہ جس کو وہ راج بھی بتاتے تھے جو عرم کی گہرائیوں میں ہوتا ہے گون رطیف مباحث اور وہ اسرار اور رموز جو اس کے اوپر کشف ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ان شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ جن کو اہل سمجھتے ہیں مگر باقی کو وہ عمومی باتیں جو عرم کے دعویٰ سے منتقل کرنا ہوتی ہے اس کو منتقل کرتے ہیں تو اگر یہ بزر کر دیتا ہے اس کے اہل کو تو یہ پرودگہ آدم کی قربت ہوگی کیوں کہ ترے انہم معالم حضار و حرام و مینار و سبیزی جنت و مونے سو فر وحشت اس لیے کہ یہ علم جو ہے یہ حضار اور حرام کے پہچاننے کی چیز ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو پتا جاتا ہے کہ کونسی حضار ہیں کونسی حرام ہیں جب تک انسان علم سے وابستہ نہیں ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کونسی حرام ہیں کونسی حضار ہیں بعد اتو ایسے گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے جس کو پتا ہی نہیں رہے گناہ ہیں کر رہا ہوتا ہے جسے مددس میں آتے ہیں تو شروع میں تاریلوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کے سائیکل پڑی ہے بھگ اجارت کے اٹھا کے دے گئے بات میں ان کو بتا جاتا ہے کہ یہ بھی گسپ کہا جاتا ہے اگر وہ راضی نہیں ہے اس سے اجارت نہیں دی ہے تو یہ بھی گسپ کہا جائے گا کہ مثلا جب اس کی چاہے وہ پندہ میٹ کے لئے گھومنے چلے گئے سائیکل دے کے یا موٹر سائیکل دے کے اگر اس کو راضی نہیں تھا جس کی تھی تو یہ بھی گسپ کے عقام اس کے پر بھی آ جائیں گے مگر جیسے سے آگے بڑھتا ہے انسان کو عرم آتا ہی آتا ہے پھر اپنے وہ اصلاح کرتا ہی آتا ہے تو عرم کے ذریعے سے بھی پتا جلتا ہے کہ کیا چیز حلال ہیں اور کیا چیز حرام ہیں اور آزم کی سب سے بڑی ذمہ داری معاشرے میں جا کے باقی جو بھی جوشی سے تقریئے کرنی ہو کرے انسان پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو جا کے حرام اور حضار کے مسائل سکھائیں نہیں نہیں معرفت کا علم معرفت کا علم یعنی عمومی علم تو جو ہے وہ ہر ایک کو دیا جائے گا مگر اس کے راز جو ہے وہ ہر ایک کو منتقے نہیں کی جائیں گے جیسے امام علیہ السلام بھی جو ہے مقصود باتیں مقصود افراد اصاب کی سکھاتے تھے جو زرارہ کو جو محمد علم مسلم کو جو ابو بصیر کو جو باتیں بتائیے وہ ہر ایک کرنی ہوتی تھی یعنی استاد جو سکھا رہا ہے جب وہ کسی علم کا ماہر بنا ہے تو فقط اس نے الفاظ کو نہیں سکھا ہے فقط معنی کو نہیں سکھا ہے اس کے اثرار کو بھی سکھا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی گفتو کی تھی جائے دو تین درست پہلے کہ جب بھی ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تیسے تو وہ الفاظ ہیں دوسری جو اس کے معنی و مطارق ہیں تیسی جو اس کے رموز ہیں اسرار ہیں یہ اسرار تک ہر آدمی نہیں پہنچ پاتا بعض صرف الفاظ پڑھ باتے ہیں بعض اس کے ترجمہ کر دیتے ہیں معنی تک وہ رموز و اسرار تک پہنچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اب جو استاد شاگدوں میں دیکھتا ہے کہ یہ تو سرسر ہی پڑھنے وارے یہ گہرہ میں مثلا ذہن ہی نہیں جاتا یا دل چسپی نہیں ان کو تو وہ الفاظ و معنی بتا دیں گے ان کو ترجمہ کر کے مگر ان میں سے دیکھیں کہ ہاں یہ ایک یا دو ایسے ہی جو احض ہیں اس کے تو اس کے سامنے اس کے رموز و اسرار بھی ظاہر کرے گا اسے کو یہ تو نہیں چاہتا ہے یہ اپنے سینے میں دیکھے دفن ہو جائے وہ چاہتا ہے یہ آگی کی نصروں میں منتقل ہو مگر دوسروں کو احض نہیں پاتا ہے اس کا تو اس کو احض پاتا ہے اس کے سامنے اس کے اسرار بھی ظاہر کرتا ہے اس کے رموز بھی ظاہر کرتا ہے تو یہ بزر کرنا یعنی سپوت کرنا اس انداز سے کہ اس کے سامنے اسرار منکشف ہو جائے رموز جو میں منکشف ہو جائے یہ فقط احض کو کیا جائے گا یہ ہر ایک کو نہیں کیا جائے اگر خود میں سرائیت نہیں ہے تو وہ احضر خبرہ سے پوچھے گا یعنی جب مثلا ایک تعلیم عام طور پر یہاں پہ تو مدارس میں یہ طریقہ نہیں ہے یہ حوزے میں جب جاتا ہے تو کم یا نجف میں تو اب اسے تو نہیں پتا کہ کون استاد فنا عرم اچھا پڑھاتا ہے تو یہ طلبہ ہے ان سے رجوع کرتا ہے وہ وہ رہنمائی کرتے کہ اس سور میں فنا مثلا زیادہ ماہر ہے پڑھانے میں فکر میں فنا زیادہ ماہر ہیں مثلا تو اس اعتبار سے مثلا جو ہے وہ تعلیم معلوم کر کہ اس مقام پہ جا کے عرم حاصل کرے اس کے اہل سے جا کے تو آدم کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہیں وہ حلال اور حرام کے مسائل کو بتانا ہے یہ مجلس میں یہی ذمہ داری اور درس میں بھی سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے جہاں عقیدے کو مضبوط کرنا اہم ہے عقیدے کی بنیاری باتوں کو عوام کے لئے واضح کرنا ضروری ہے وہ سب اپنے مقام پہ مگر ساتھ میں حرام اور حلال کو بتانا ضروری ہے قیامت کے لئے اگر کسی شخص سے پوچھا گیا کہ تیرا وضو ٹھیک نہیں ہے اتنی عمر گزرگی کیوں نے ٹھیک وضو نہیں کیا تو وہ تو ممکن ہو کہ فنا مونان صاحب کی مجلس میں زندگی بر سنتا رہا انہوں کو بتائی نہیں وضو کا طریقہ میں تو جاتا تھا سیکھنے کے مقصد سے انہوں نے مثلا جو بس جو بڑی بڑی باتیں تھیں وہ کی باقی کوئی بنیادی چیزیں سکھا ہی نہیں ان کو وہ فسے گا وہ شخص سوار کیا جائے گا اس سے کہ جب یہ قصد علم کیلئے آیا تھا اور تم عالم بنے سے تمہاری زمینہ جتی ممبر پر جا کے حلال اور حرام کو بتانا تو کوئی بھی درس کوئی بھی مجلس جو ہیں ان باتوں کو بیان کرنے سے خالی نہیں ہونی چاہیے اس لئے بعض علماء کہتے ہیں کہ کامر مجلس اسی کو کہا جائے گا کہ جس مجلس کے اندر فضائر احرابیت بھی ہو تاریمات احرابیت بھی ہو اور جو ہے مسائب احرابیت بھی ہو تو وہ تام مجلس کری جائے گی اگر تاریمات احرابیت کا بیان نہیں ہے ہزار و حرام کے مسائل نہیں بیان کرے گئے ہیں تو وہ مجلس جو ہے ناکس کری جائے گی اگر صرف فضائر صرف مسائل کے بیچ میں تاریمات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو تاریمات کا تذکرہ یہ ضروری ہے وہ منار و سبیلی جنت ہے اور جنت کی طرف جانے کے راستہ منار ہیں منار کیوں نصب کیا جاتا ہے عام طور پر ہر پورٹ پر منار ہوتا ہے اور وہ کافی اونچا سا ہوتا ہے جس کے بعد چراک جلدہ ہوتا ہے تاکہ تاریخی میں سمندر میں جو جہاد ہے اس کو دور سے پتا جائے کہ وہاں پہ زمین ہے وہاں پہ جائے جا سکتا ہے یہ پرانے زمانے میں یہ کافی کام کی چیزیں تھے اب تو شاید اتنا پرابرم نہ ہو تو یہ علم جو ہے معرفت پرلیہ کا یہ جنت کے راستہ دکھاتا ہے کہ علم کے ذریعے پتا جاتا ہے اچھا وہاں جنت ہے یعنی وہ وہ کام بتا رہا ہے علم کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے ورمونس وفر وحشت اگر انسان خوف زدہ ہو تو انس پہنچانے والی چیزیں یہی معرفت پرودگاہ ہے یہی علم ہے کہ جس کو وحشت میں انس پہنچاتی ہے وصائب وفر غربت ورواہدت اور جب انسان پردیس میں ہو جب پردیس میں ہو تو اس کا ساتھی ہوتی ہے جو انسان کتاب سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے جس کو کتاب بڑھنے کا شوق ہو جاتا ہے اسے کبھی تنہائی محسوس ہی نہیں ہوتی سفر میں بھی اس کا کتاب ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے یہی اس کا بہتنی ساتھی ہوتا ہے کہ علم جو ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے پردیس میں بھی وحدت میں بھی ورموہدے سے فکھلواتے ہیں اور تنہائی میں گفتوک کرنے وارا ہوتا ہے انسان چاہ رہا ہوتا ہے کوئی گفتوک کرنے وارا ہے وہ تنہائوں میں تو عرم اس کے لئے گفتوک کر رہا ہوتا ہے جب انسان کے بات کتاب ہوتا ہے تو کتاب اس سے گفتوک کر رہی ہوتی ہے انسان عرمی نقاط پر غور فکر کر رہا ہوتا ہے تو ذہنوں میں جملے بن رہے ہوتے ہیں ایک مقرر جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں نکتے آ رہے ہوتے ہیں مسلسل کہ فرانہ جوہاں مجلس پڑھنے تو پیدا یہ نکتہ ماننا ہے پھر یہ نکتہ ماننا ہے اور اس نکتے بھی اتنی واہ واہ ہوگی اور اس پہ اتنی نہ ہو تو پھر یہ نکتہ بھی مار دینا ہے کہ اور واہ واہ ہو جائے مقرر کا اتنا انداز ہوتا ہے تو وہ فارغ نہیں ہوتا ہے وہ چلتے ہیں تو اس کے ذہن میں نکتے بن رہا ہوتا ہے ایک مدرس ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں درس کی سیٹنگ آ رہی ہوتی ہے کہ تاریو نمو پہ درس اس طرح سے واضح کرنا ہے پہرے یہ مسار دینی ہے اس مسار سے بھی ان کے سمجھ میں نا ہے تو پھر یہ مسار دینی ہے یہ مسار سے درس واضح نہ ہو تو پھر یہ واری مسار دانی ہے تو پوری سیٹنگ جلدی ہوتی ہے تو وہ تنہائی میں نہیں ہوتا ہے بلکہ خیلوت میں گفتو کر رہا ہوتا ہے محدث ہوتا ہے یہ علم جو ہے اس کے ساتھ وَدْدَرِيرُ عَرَسَرَّائِ وَذَرَّائِ اور اس کے لئے دریر بن جاتی ہے راہنما بن جاتا ہے یہ علم کس مقام پہ یہاں پہ انتہائی سخت اور پریشانی کے علم میں ہوں مصیبتیں اس کے پر آ پڑتی ہوں کسی پر فس جائے تو یہ علم بتا دے کہ یہاں پہ چھوٹنے کا راستہ یہ ہے کسی مقام پہ مصیبت میں فسا ہے وہ ذہن اس کا بتا دیتا ہے اس علم کی بنیاد پہ کہ یہاں پہ یہیے والے جملے کہو جان چھوڑیائی تمہاری یہیے طریقے اپنا ہو تم جب بچ پاؤگے تو پریشانی اور سختی کے علم میں علم جو ہے اس کے لئے دلیل بن جاتی دشمنوں کے مقابلے میں یہ علم اسلہ ہوتا ہے اس ہے کہ علم جتنا انسان کی حفاظت کر سکتا ہے کوئی اور چیز نہیں کر سکتا حتی کہ اسلہ بھی ہو وہ انسان کو چڑھانا نہ آتا ہوتا اسلے کا بھی فائدہ ہوگا اس کا مطلب ہے اسلے کا بھی علم ہوگا تو وہ چڑھا سکے گا تو اسلی حفاظت انسان کی علم کرتا ہے اسلہ نہیں کرتا ہے تو انسان دشمنوں کے مقابلے میں علم جو ہے وہ انسان کا اسزا ہے وزین و اندر اخذہ ہے اور دوستوں میں علم جو زینت ہیں دوستوں کے مجمع میں جاتے ہیں تو سارے دوست اس دوست کے تو بھی زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے زیادہ پڑا رکھا ہوتا ہے زیادہ علم رکھ رہا ہوتا ہے سب اس سے سوار کر رہے ہوتے ہیں تو دوستوں کے درمیان وہ زینت ہوتا ہے جب وہ موجود ہوتا ہے سارے دوستوں کو مزا آرہا ہوتا ہے اس کی باتیں حکمت کی سن رہے ہوتے سب وہ نہیں ہوتا ہے اور دوست بھی دیکھتے بڑھتے ہیں کہ دوستوں کی کیفئر ایسی ہو کہ جو مثلا عرم و حکمت کی بات کو پسند کرنے والے ہوں اگر بازارو دوست ہو تو اس کو بازارو لوگ زیادہ پسند مڑھیں گے جو فوزرگوئی زیادہ کرتے ہوں ان دوستوں کی بات کر رہے ہیں جو عرم و حکمت کو سمجھنے والے ہیں رتیفہ سنانے والے ہو تو بھی حرید نہیں ہے اگر رتیفہ میں بھی حکمت کی بات ہو تو حرید نہیں ہے مگر ایسا رتیفہ نہ ہو کہ جس میں کسی قوم کی توہین ہو رہی ہو یا کسی شخص کی توہین ہو رہی ہو یا کسی کی درازاری ہو رہی ہو تو اس میں کبات آئی ہے مگر ایسا رتیفہ جس میں کسی کی توہین کا کوئی پیزو نہیں ہے اور خود اس میں حکمت کی بھی کوئی بات آ جاتی ہے کہ سامنے کا نصید بھی مینے جاتی ہے تو اچھی بات ہے اس میں کوئی حرید نہیں ہے تو یہ علم کی بنیاد پہ دوستوں کی طرح زینت بن جاتا ہے کہ جب وہ ہوتا ہے موجود تو لوگوں کو مزا آ رہا ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے تو سب چپ بیٹھے ہوتے کہ آج تو مزا ہی نہیں آ رہا ہے مثلا یرف اللہ بھی اقوامن کہ پروتگاہ اسی علم کی بنیاد پہ قوموں کو جہاں برند کرتا ہے اگر کوئی قوم آگے ہیں تو علم کی بنیاد پہ آگے ہیں کوئی قوم پیچھے ہیں تو جہارت کی بنیاد پہ پیچھے ہیں کہ پروتگاہ اسی علم کی وجہ سے اقوام کو بلند کرتا ہے وَيَجْعَلُهُمْ فِرْخَيْرِ قَادَةً اور پروتگاہ اسی علم کی وجہ سے کسی قوم کو کسی اچھائی میں ریڈر بنا دیتا ہے رہنمہ بنا دیتا ہے قائد بنا دیتا ہے علم کی بنیاد پہ وہ قوم باقی قوموں کی رہنمہ بن جاتی ہے لوگ کہتے ہیں اس قوم کو دیکھو کہ وہ کیسے آگے بڑھی اس کو دیکھ کے دوسری قومیں جو ہے وہ اپنی پلاننگ کرتی ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے تک تس سے وہ آثار ہوں لوگ جو ہے اس کے آثار کی پیروی کرتے ہیں آثار کی اقتداء کرتے ہیں انہوں نے جو طریقے اپنائے ہوتے ہیں اس کو لوگ جو ہے اپنائے ہیں وَيَكْتَرِ بِأَفْوَادِهِمْ اور ان کے افعار کی اقتداء کرتے ہیں وَيَنْتَحِئِ اِرْعَرَائِهِمْ اور ان کی ساری دریرے ختم ہو جاتی ان کے رائے کے اوپر مختلف لوگوں سے رائے دیتے ہیں مگر جو وہ قوم والا رائے دیتا ہے تو اس کے رائے کو فائنل سمجھتے کہ انہوں نے جو ہے جو بات کہی ہے وہ حرفیں آخر ہیں تَرْقَبُ الْمَلَائِقَةُ فِقِّلَّتِهِمْ اور یہ علماء کی فضیرت ہے کہ ملائقہ جو ہیں ان کی دوستی کی چاہت رکھتے ہیں ملائقہ چاہتے ہیں ان سے دوستی کرے اہلِ علم سے وَبِأَجْنَحْتِهَا تَمُسُّهُمْ اور اپنے پروں سے جو ہیں ان کو مس کرتے ہیں عام طور پر انسان متبرک چیز کو مس کرتا ہے چمتا ہے تو ملائقہ آکھے جو ہیں علماء سے اپنے پر لگاتے ہیں ان کو متبرک سمجھ کے اپنے پر سے جو ان کو مس کرتے ہیں وَفِسْسَلَاةِهَا تَبَارْكَرِهِمْ اور ملائقہ اپنی نمازوں میں جو ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ان کے لئے برکت کی خواہش کرتے ہیں پرودگار آرم سے وَيَسْتَقْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَدْبٍ وَيَابِسِنْ حَتَّى حَيَّتَانِ الْبَحْرِ وَحْوَامِهِ وَسِبَائِ بَرْرِ وَنَعْمِهِ اور ان علماء کے لئے ہر خوشک و تر جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں پرودگار آرم کی بارکہ میں کہ پرودگار انہوں نے اپنی ساری کوششیں رکھا دی اصول علم میں پھر اس عرم کو حاصل کرنے کے کوششیں کی اس کو پھیلانے میں اس کے پر امر کرنے میں اب ان سے کوئی کوتا ہی ہو جائے پرودگار ان کو معاف فرما استغفار ہر خوشک و تر کر رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ حیتان البحرے کہ جو سمندر کی مچزیاں ہیں وہ بھی ان کے لئے استغفار کرتے ہیں وہ ہواں میں ہیں اور سمندر کے جو کیڑے ہیں وہ بھی ان کے لئے دعا کرتے ہیں وَسِبَائِ بَرْرِ وَنَعْمِهِ اور زمین اور خوشکی کے جو دریندے ہیں وہ بھی ان کے حق میں استغفار کرتے ہیں اور خوشکی اور طریقے جو جانور ہیں وہ بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اِنَّرْ عِلْمَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ مِنَرْ جَهْرِ کہ علم جو ہے وہ دیلوں کی زندگی ہے جہر کے مقابلے میں اگر کوئی جاہل ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں جلتا فیتا انسان مانا جائے مگر قلب یہ دعا سو ملدہ ہے اور اگر کوئی آزم ہیں تو لوگوں کی نظام میں ہو سکتا ہے مر گیا ہو دفن کر دیا اس کو مگر وہ علم کے دعا سے زندہ ہوتا ہے شیخِ صدوق شیخِ مفید سیدہ مطلعہ زمانہ گزر گیا ان کا علم زندہ ہے آج بھی لوگوں کے دعا سے مر گئے مگر ان کو قلبی حیات حاصل ہوئی اس کے علم کی وجہ سے تو علم جو ہے وہ حیات دیتا ہے اور جہارت جو ہے وہ مار ڈاتی انسان کو وہ زیاء اور افسار میں نے ظلمت دے اور علم جو ہے وہ نگاہوں کی روشنی ہے اندیلے کے مقابلے میں اور بتا یہ وہ افسار نہیں ہے جس کو ہم ظاہر نگاہیں کرتے ہیں اسی انسان کو دو آنکھیں تو یہ ظاہری ہے مگر قلب کو بھی آنکھیں ہوتی ہیں کچھ باتیں انسان دل سے دیکھتا ہے کہ جہاں پہ ظاہر نگاہیں نہیں دیکھ پاتی تو علم جو ہے جس کے پاس ہوتا ہے وہ قلبی نگاہوں سے ان باتوں کو دیکھ لیتا ہے جس کو عام لوگ جو ہے نہیں دیکھ پاتے ہیں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نابینا آدمی اس کے لئے روشنی و اندرہ مساوی ہیں وہ نہیں دیکھ پاتا اور جو بینہ ہیں وہ دیکھ پاتا ہے روشنی کے اندر قلبی طور پر جو نابینا ہیں وہ بھی بہت ساری جگہوں نہیں دیکھ پاتا ہے مگر جو قلبی طور پر بینہ ہیں جس میں علم ہیں وہ ان باتوں کو دیکھ پاتا ہے جس کو عام لوگ جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتا ہے اس کی بھی تشریقی گنجائش ہے مگر چار منٹ بچے ہم چاہتے ہیں کہ یہ حدیث پوری ہو جائے وَقُوَتُ الْعَبْدَانِ مِنَ الزَّوْفِ اور یہ بدنوں کی قوت ہے عظم عرم کی بنیاد پر انسان کا بدن قوی ہوتا ہے یہ خود بحث ہے کہ آیہ لاغر جسم کو عرم کیسے قوی بناتا ہے وہ بھی خاص بھی عرم دین عرم دنیا کی بنیاد پر امک کی نہیں کہہ وہ صحت کے اُسروں کا خیار کرے اور بدن قوی ہوتا ہے مگر عرم کی بنیاد پر بدن قوی کیسے ہوتا ہے تو عرم کے ذہن پر ہونے وارے اثرات اور ذہن پر ہونے وارے اثرات کی وجہ سے بدن پر آنے واری قوت اسے کہ انسان بعض اوقات مایوسی کے عالم میں طوانہ جسم رکھتے ہیں کہ باوجود جو ہے وہ قوت کھو بیٹھتا ہے اور امید کے عالم میں بیمار ہونے کے باوجود بھاگ رہا ہوتا ہے تو یہ امید پیدا کون کرتا ہے عرم اور مایوسی سے بچادا کون ہے عرم اس میں بھی وضعات کی انجائش ہے یبلوگو بل عبد مناظر اخیارے و مجارسر ابرارے اس کو باپ افعاد سے بڑے یاد آئیش ہے یبلوگو بل عبد مناظر اخیارے یہ عرم جو ہے بندے کو پہنچاتا ہے مناظر اخیارے نیک لوگوں کی منظروں پر وہ مجارسر ابرارے اور نیک لوگوں کی مجلسوں میں والدرجات الاولہ پھر آخرت اور اولہ اور دنیا میں بھی بلند درجہ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی بلندرجہ عطا کرتا ہے وَذِكْرُ وَفِهِيَا عَدْرُ وِسْسِيَا مَدَارِسَتْهُ بِرْقِيَامِ عرم کا تذکرہ کرنا یہ روزہ رکھنے کے براور ہے اور عرم کا درس حاصل کرنا اور دینا یہ قیام کرنے کے براور ہے قیام یعنی کہ انسان رات پر عبادت کرتا رہے رات پر عبادت کرنے کے براور ہے کہ انسان درس و تدریس کرتا رہے اسی علم کی وجہ سے پرودگار کی اطاعت کی جاتی ہے اسی علم کی وجہ سے پرودگار عرم کی بندگی کی جاتی ہے وَبَهِيَ اَشْكِيَاو وَبَهِيَ تُوسَرُ وَرْحَامِ اور اسی علم کی وجہ سے تو انسان جو ہے حرام و حراء کی معرفت حاصل کرتا ہے اور رحمت پرودگار سے متصر ہو سکتا ہے کہ يَارِفُرْ حَلَالَ وَرْحَرَامُ وَيَارِفُرْ حَلَالَ وَرْحَرَامُ وَعَلْعِلْمُ کہ اسی علم کے وجہ سے تو انسان جو ہے حلال وَرْحَرَامُ کی معرفت حاصل کرتا ہے اس طرح سے کہ عَلْعِلْمُ اِمَامٌ وَرْعَمَرُ تَابِعُهُ کہ علم جو ہے رہنما ہے اور عمر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہ علم ملتا کس کو ہے سعادت مند لوگوں کو اگر کسی کو توفق مل گئی ہے علم حاصل کرنے کی اس کا مطلب پرودگار آرم کے نگاہ میں وہ سعادت مند ہیں نیک بقت ہیں کہ نیک بقت کو یہ علم ارخام ہوتا ہے اور عشقیہ اس سے محروم رہتے ہیں بدبخت لوگ اس سے محروم رہتے ہیں اگر کسی کو توفق نہیں ملتے علم حاصل کرنے کی یا وہ علم حاصل نہیں کر پاتے کسی وجہ سے یا علم سے دور رہتے ہیں تو وجہ اس کی یہ کہ وہ بدبختی میں مبتدہ ہے فَتُوبَ عَذِمَنْ لَمْ يَحْرُمُ اللَّهُ مِنْ حِزَّهِ تو آخر میں اللہ کے حاصل فرماتے ہیں خوشہ بختی ہو مبارک ہو ان لوگوں کو کہ پرودگار آرم نے جن کے لئے علم کے کسی حصے سے محروم نہیں رکھا کچھ تو کچھ اس کو علم ملا ہے اس کے لئے خوشہ بختی ہے بدبختی اس شخص کے لئے ہے کہ جس کو علم میں سے کوئی حصہ نہیں ملا اب جو بحث ہے وہ آدابِ تعظم اور تعظیم کے حوالے سے ہیں کہ سیکھنے والے کی کیا ذمہ داری ہے اور سیکھانے والے کی کیا ذمہ داری ہے یہ انشاءاللہ پڑھیں گے سلام پڑھیں سلام پڑھیں گے سلام پڑھیں گے